چند مدنی پھول ارز کرتا ہوں یاد سلطان مدینہ کے بارہ حروف کی نسبت سے روزہ نفل کے بارہ مدنی پھول دمبر اے ماں باپ اگر بیٹے کو نفل روزے سے اس لیے منع کریں کہ بیماری کا اندیشہ ہے تو والدین کی اطاعت کرے دو شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفل روزہ نہیں رکھ سکتی تین نفل روزہ قسطن شروع کرنے سے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے چار نفل روزہ جان بوچ کر نہیں توڑا بلکہ بلا اختیار ٹوٹ گیا مثلا عورت کو روزے کے درمیان ایام شروع ہو گئے تو روزہ ٹوٹ گیا مگر قضا واجب ہے نفل روزہ بلا عذر توڑنا ناجائز ہے میمان کے ساتھ اگر میزبان نہ کھائے گا تو اسے یعنی میمان کو ناغوار گزرے گا یا میمان اگر کھانا نہ کھائے تو میزبان کو عذیت ہوگی تو نفل روزہ توڑنے کے لیے یہ عذر ہے بشرت یہ کہ بھروسہ ہو کہ اس کی قضا رکھ لے گا اور یہ بھی شرط ہے کہ زہوہ قبرہ سے پہلے توڑے بات کو نہیں توڑ سکتا یہ زہوہ قبرہ کا ٹائم آپ کو نماز کے اوقاتکار میں مل سکتا ہے دعوت اسلامی کے شاتیدار مکتبت المدینہ نے بھی الحمدللہ نقشہ شایع کیا ہے اور مختلف جگہوں پر بھی دعوت اسلامی کے زیر اعتماع مختلف شہر و ممالک میں بھی یہ نقشے وغیرہ چھاپنے کی ترقیب ہوتی ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور وہاں جو زہوہ قبرہ کا وقت ہوگا اس وقت کو دیکھیں اور وہ وقت مکروح اوقات کے حوالے سے مطلب یہ ابتدائی وقت ہوتا ہے طور پر بارہ بجے کا مکروح وقت کا ٹائم ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے ایسا نہیں ہے آپ اپنا کلنڈر لیں اپنے شہر اپنے ملک کے حوالے سے اس وقت کو نوٹ فرمائے والدین کی ناراض کی کہ اس سبب عصر سے پہلے تک نفل روزہ توڑ سکتے ہیں بعد عصر نہیں اگر کسی اسلامی بھائی نے دعوت کی تو زہوہ قبرہ سے قبل روزہ نفل توڑ سکتے ہیں مگر قضا واجب ہے اس طرح نیت کی کہ کہیں دعوت ہوئی تو روزہ نہیں اور نہ ہوئی تو ہے یہ نیت صحیح نہیں بہرحال آپ روزہ دار نہیں ہوں گے ملازم یا مزدور اگر نفلی روزہ رکھے تو کام پورا نہیں کر سکتے تو مستاجر یعنی جس نے ملازمت یا مزدوری پر رکھا سیڑ سا وغیرہ کی اجازت ضروری ہے اور اگر کام پورا کر سکتے ہیں تو اجازت کی ضرورت نہیں دس حضرت سیدنا دعوت اعلیٰ نبی جنب علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے اس طرح روزہ رکھنا سوم دعوتی کہلاتا ہے اور ہمارے لئے یہ افضل ہے یارہ حضرت سیدنا سلمان اعلیٰ نبی جنب علیہ السلام تین دن مہینے کے شروع میں تین دن وست یعنی بیچ میں اور تین دن آخر میں روزہ رکھا کرتے اور اس طرح مہینے کے اوائل یعنی شروع میں اواست یعنی درمیان میں اور اواخر یعنی آخر میں روزہ دار رہتے تھے بارہ سارا سال روزہ رکھنا مکروہ تنزیحی ہے یعنی جن ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے ان کے علاوہ پورے سال روزہ رکھنا مکروہ تنزیحی ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد